یوپی میں اسیمبلی چناف کی نو سیٹوں پر ہو رہے زمنی انتخاب کو لے کر سیاست دیز ہے سبھی سیٹوں پر اب انتخابی تشہیر تھم چکی ہے اور ووٹنگ کا انتظار ہے سماجبادی پارٹی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ایسی ویوستہ استعاپت کرے جس سے متدان کے دن کوئی پولس کرنی کسی بھی متداتہ کی آئیڈی کی جانچ نہ کرے سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ لوگ سبھا چناف کے دوران کئی پولنگ بوتوں پر مسلم مہیلاؤں کو ڈرانے دھمکانے کا بھی کام کیا گیا اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی نے مانگ کی ہے کہ نو سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو جانے کے بعد ایجنٹ کو کل متداتہ کے پڑے ووٹ کی جانکاری کی پرمانت کوپی اپلپ دکر آئی جائے چناف آئیوں کو سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیاک شیام پال کی طرف سے یہ پتر لکھا گیا اس لیٹر کے ذریعے اس سمبندھ میں سمبندت مرواچت ادھیکاری زلہ ادھیکاری سامانی پریکشک پولیس پرشاہ سم کے ادھیکاریوں کو لکھت میں آدیش جاری کیے گئے ہیں تو یو پی اوپ چناف میں ایس پی کا الیکشن کمیشن کو خط سامنے آیا ہے سماجبادی پارٹی نے مانگ کی ہے کہ نو سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو جانے کے بعد ایجنٹ کو کل متداتہ کے پڑے ووٹ کی جانکاری کی پرمانت کوپی اپلپ دکر آئی جائے چناف آئیوک کو سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیکش شیام پال کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں یہ مانگ کی گئی ہے اور اسی کو لے کر سمبندھت نرواچت ادھیکاری زلہ ادھیکاری سامانی پریکشک پولیس پرشاہ سن کے ادھیکاریوں کو لکھت میں آدیش جاری کیے گئے ہیں اب اس لیٹر کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ الیکشن کمیشن کا رخ رہتا ہے یہ اہم ہوگا اور ہمارے نمائندہ آتی قہمت اس وقت لائف جڑ چکے ہیں آتیت تو سماجبادی پارٹی کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے ایلیکشن کمیشن کو کیا کچھ اور جانکاری اس بارے میں مل پا رہی ہے اور کیا مانگ اس میں کی گئی ہے دیکھیں بلکل کل نو سیٹوں پہ یوپی میں اٹھنا ہونا ہے ایسے میں ایلیکشن کمیشن کو سماجبادی پارٹی کی جو پردیس اجدیش ہے شامپال نے ایک پتر لکھا اور یہ مانگ کری ہے کہ جتنے بھی لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گی جس میں مہلائے ووٹ ڈالنے جائیں گی ان کی ووٹر آئی ڈی کا پولیس کار بھی نہ چک کریں جو بھی پولنگ بوت ہے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی آئی ڈی چک کی جائے ایسے میں یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ جو مسلم مہلا ہے وہ نکاب پہن کے آتی برکہ پہن کے آتی ہیں ان کو ڈڑایا دھمگا جاتا ہے ان کی جانش کی آتی جسے ووٹ پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے سابطور پر یہ کہا گیا کہ مسلم ووٹ پرسنٹیج جان پوچھ کر پولیس ایجنٹ کم کراتے ہیں پولیس کارمی کم کراتے ہیں کیونکہ چناؤں میں سرکار کا ددوہ رہتا ہے ایسے میں پوری طریقے سے نسپس چناؤں اور یہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ جب چناؤں ختم ہو جائے تو جتنے بھی لوگ چناؤں لڑ رہے ہیں جتنے بھی چناؤں سمبانگ کی ویدھائی لڑ رہے ہیں ان کو ایک پورا ڈاٹا دیا جائے کہ کتنا ووٹ پرسنٹیج پڑا ہے ایسے میں یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ جب بھی چناؤں ہوتے ہیں اترپردیس میں تب بھی پولنگ ایجنٹ کے لوگ یہ دھمگیا دی جاتی ہیں اور گمرا کیا تھا لوگوں کو جو ان کی پڑشیاں ہوتی وہ چکی جاتی کئی لوگوں کی نام کاٹ دیا تھے تو تمام طرح کے سوال کھڑا کر دیئے گئے ایسے میں چناؤں پر سمانگ کی پوری طریقے سے نسپ چناؤں چاہتی الیشن کمیسیوں کو پتر لکھائے اب یہ پتر ان نو جنو کی دی ایم اور ایس پی کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد یہ جواب دی جائے گا کہ آخر کل کس طرح کی ویستہ رہیں گے سابطور پر آروپ لگاتے ہیں سابطور پر الیشن کمیسیوں سے کہا ہے چناؤں میں ووڈ پرسنٹیج کم نہ ہو کیونکہ 24 سیلیکشن میں ایسی جگہ پر کئی کھمیاں نگر گئی آئی تھی کئی جگہ پر سکھائیتے لگتار آئی تھی کہ ووڈ پرسنٹیج کم کرنے کے لیے جو مسلم مہلائے ہیں یا جو مسلم یوہ کے ان کا پڑشیت کی جو ہوتی ہے انہارشن آئیوں کی وہ چیک کرنے کے نام پہ ان کو ووڈ ڈالی نہیں دیا گیا تو دھمگایا گیا تھا ایسے میں الیشن کمیشن اب اس پتر کا جواب کسی سے دیتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی بالکل ابھی تک الیشن کمیشن نے کہا کوئی رخ سامنے نہیں آیا ہے اس لیٹر کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اب کل ہی تو چناؤں ہونے ہیں ایسے میں جو بھی فیصلہ لینا ہوگا جلدی ہی لینا ہوگا